السلام علیکم آج ہم نے جو سٹیٹسٹکس کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے کوڈ 1350 کا پریزنٹیشن اور ڈیٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ہم نے فرسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ ہم کلاسیفکیشن کے ذریعے ٹیبولیشن کے ذریعے گراف چارس ڈیگرام کے ذریعے اپنے ڈیٹا کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اپنا ٹاپک سٹارٹ ہم نے کیا ہوا تھا اور ہم نے دیکھا کہ سیمپل بار چارٹ کب بنایا جاتی ہے اور اس ٹائپ کی ڈیٹا پر اس ٹائپ کا چارٹ بنایا جاتا ہے اور سیمپل بار چارٹ کس طرح کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹاپک کور کیا اب یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو میں نے وہ ویڈیو کارٹ گیا سیکنڈ ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ملٹیپل بار چارٹ کس ٹائپ کی ڈیٹا پر بنایا جاتا ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے تو اب سیکنڈ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ٹاپک سو کر دی ہیں کہ اب ہمارا ٹاپک ہے 2.6 کوڈ 1 3 5 0 کے پیس نمبر 33 پہ چیپٹے نمبر 2 ہے ہمارا اور اسی ویڈیو کا پارٹ بھی ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ملٹیپل بار چارٹ کب بنایا جاتا ہے لہذا بنا جاتا ہے جب ہمارے پاس دیٹا ہوتے ہوتے ہیں اس کو بناتے ہیں اپنی پیس نمبر 33 پر دیکھیں ہمارے پاس یہ کوسٹن گیون ہے جس کا ہم نے بنانا ہے ملٹیپل بارچارٹ میں وہ کوسٹن یہاں پر منسن کر دیتی ہوں میں پہلے وہ کوسٹن اس لئے لکھ دیتی ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور ٹائم بچ سکے اب آپ دیکھیں کہ پیس نمبر 33 پر ہمارے پاس یہ ٹوپک ہے ملٹیپل بارچارٹ پیس نمبر 34 پر گیون ہے کوڈ 1350 کی بک پہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کوسٹن گیون ہے ریکوارمنٹ میں ہم سے کہا گیا ہے ملٹیپل بار ڈائگرام فار دہ فالوینگ ڈیٹا ریپریزینٹیڈ اگریکلچرال پروڈکشن پر پیریڈ فورم ٹو 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 ٹریٹی آپ کے گام پر لکھا ہوئے لیکن جو دوزار چوار ہے اس کی انہوں نے ویلیوز ہی نہیں دیئی تو آپ دوزار چار کو کٹ کے گیاں دوزار تین لکھ لیں آپ دیکھیں ہم نے اس کا بنانا ہے ملٹیپل بار ڈائگرام ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے یہ کس کا یہ اگری کلچر پروڈکشن کو شو کر رہے ہیں دو ہزار سے لے کر دو ہزار تین تک کے دوران یہ کی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کوسٹر میں آپ کے پاس منچن ہے کہ آپ نے کس طرح کا بار ڈائیگرام بنانا ہے ٹھیک ہے لیکن اگزیم میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ منچن کیا جائے یہ آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو اگزیمپلز میں آپ کو منچن کیا گیا کیونکہ اس ٹھائیم ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا سکیں لیکن پیپر میں یہ نہیں ہوتا تو آپ نے یہ خود دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کے ڈیٹا پر کس طرح کا بار چارٹ بنے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہے وہ ڈیٹا سیٹ ہے جب ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ایک ڈیٹا سیٹ گیون ہوتا ہے ایک ڈیٹا سیٹ کو شو کر رہتا ہے پروفٹ کو شو کر رہو گا یا لوز کو شو کر رہو گا کسی بھی ایک چیز گی اور اس کو سیٹ گیوں کو شو کر رہا ہوتا ہے تو اس لع awel بناتے ہیں سنگل سنگل بار چار اکھے آپ دیکھیں ہم نے یہ پیچھے ایک ایزام پل کی تھی ہمارے پاس جو یہ ڈیٹا تھی ان کا جو ہر ہو کر رہا تھا صرف ہمارے پاس ایعا جو گیر fascinating یہ دیکھنا مشکل ہوتے کہ اس ڈیٹا پر کس طائب کا بارٹ بدنا چاہیے اور اس کو ضم کرنا سالس کرنا بالکل مجھوں کو یہ سارےWS ڈائیگرام ب wat اگر آپ ایک سامجھ آجائے تا بوری مغیرام صرف ایت hass ایک اس مطمte جیسے دیٹا پر کس طائب کا بننا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے غلط بنا دیا تو آپ کا کوشٹن غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا جب وان اور مور ڈیٹا سیٹس کیون ہوتے ہیں اس ٹھیک ہے ملٹیپل بارچار تو آپ اس میں دیکھیں ہمارے پاس 3 فکرز کیون ہے ٹھیک ہے 3 کولمز کیون ہے ہمارے پاس فوڈ گینز بھی ہیں ویڈی ٹیبلز بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں اگر ہمارے پاس صرف فوڈ گینز کیون ہوتے ٹھیک ہے فوڈ گینز کی یہ پروڈکشن کیون ہوتی تو اس پر بننا تھا سیمپل بارچار ٹھیک ہے اگر یہ ڈیٹا صرف اتنا ہوتا لیکن آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ 2 اور مور ڈیٹا سیٹس کیون ہے یہ شو کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر ملٹیپل بار چارٹ بنانا ٹھیک ہے اگر یہی ڈیٹا مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا تو اس صورت میں اس کے اوپر دو اوریں چارٹ بن سکتے تھے سب ڈیوائیڈ بار چارٹ بھی بن سکتا تھا پائی چارٹ بھی بن سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ڈیوائیڈ نہیں ہے یہ ایک سے زیادہ تو ڈیٹا ہے ڈیٹا سٹ ہے لیکن یہ ڈیوائیڈ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر بننا ہے ملٹیپل بار چارٹ ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اب ہم اپنے سلوشن سٹارٹ کریں اور دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل بار چارٹ کس طرح بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اپنے کیا کرنے ہے سلوشن کی ہیڈنگ ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب اپنے کیا کرنے ہے اپنے سلوشن کی ہیڈنگ دینے ہے پھر آپ نے ٹائٹل مینشن کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کون سا بار چارٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جو ایکزیمنر ہوتا ہے جب وہ یہ نام پڑھ لیتا ہے کہ اس کو مطلب اس نے صحیح نام مینشن کی ہے تو اسے یہاں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر بچے کو پتا ہے کہ اس ٹائٹل پر اس ٹائپ کا بار چارٹ بننا ہے تو اسے بنانا بھی آتا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہ ٹائٹل ضرور مینشن کرنا ہے کہ آپ کس ٹائپ کا بار چارٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس جو کونسٹرن گیوان ہوتا ہے آپ نے پھر سے اسے نیچے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پاس اس جگہ نہیں ہوتا ہوتا ہے کہ میں دوبارہ سے لکھوں لیکن جب آپ نے ایک 이유 میں تقوی کنسٹرن سوالو کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو کونسٹرن ہے اللہ کی کو کونسٹرن خرû تھی ہے اسfolk چھوڑ کے یہاں کے پاس ٹائبل نحوان ہوتا یہ آپ نے دوبارہ سے نیچے لکھڑ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاں دو میسہیں کپ آیاوں کرنے کے بعد آپ نے ٹائبل lebام بناacı اس ٹائپ پر سٹارٹ کرنا لکھلک پر میں جگہ کم ہے تو میں یہ جو گرام کے میں نیچے بنانا تھا وہ میں اس سائد پہ بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے ایک لائن ڈرو کر لینا ہے ایک سیکسیس کے لائن ڈرو کر لینا ہے ٹھیک ہے اس سیکنڈ پہ کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس سائیڈ پہ بنانا ہوتا ہے ڈائیگرام سب سے بڑی ویلیو کون سے آپ کے پاس آپ کے دیٹا میں سب سے بڑی ویلیو ہے 150 اب آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے اس طرح سے سکیلنگ کرنی ہے کہ جو آپ کے پاس 150 کی ویلیو ہے یہ اس چارٹ میں آ جائے اب آپ نے نہ ہی جو ڈائیگرام ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑی بنانی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی بنانی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ڈائیگرام ہے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ ریپریسنٹیٹیو لگے آپ کے پاس سب سے بڑی ویلیو ہے 150 اور آپ نے اپنے پاس جگہ دیکھنے کہ آپ کے پاس کتنی جگہ ہے یا آپ کتنی جگہ پر اپنی ڈائیگرام بنانا چاہتے ہیں تو میں اتنے ایریا میں ڈائیگرام کو بنانا چاہتے ہوں اب میرے پاس سب سے بڑی ویلیو ہے 150 میں اپنی لائنز کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یعنی کہ میرے پاس 9 لائنز ہے اور میرے پاس سب سے بڑی ویلیو ہے 150 میں اس طرح سے اپنی سکیلنگ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس 9 لائنز پر 150 کی ویلیو بھی آجائے اور میں ساری ویلیو کو آسانی سے سولف کر لوں ٹھیک ہے یہ کس طرح فائنڈ کیا جاتا ہے یہ اس طرح فائنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کرنا ہے آپ کے پاس سب سے بڑی ویلیو ہے 150 اور آپ کے پاس لائنز کتنی ہے ٹھیک ہے آپ نے لائنز کے ساتھ اسے ڈیوائیڈ کر دینا ہے لائنز ہے میرے پاس 9 ٹھیک ہے اس سے آپ کے پاس انسر آجائے گا کہ آپ کتنی ویلیوز کے مطلب درمیان میں گیاب دیتے جانے سکیلنگ کر لیں ٹھیک ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہم درمیان میں ان کے درمیان کتنا گیاب دیں یا کتنی ویلیوز لکھیں ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا ہر ایریے کو ایک پر رکھنا ہوتا ہے اگر آپ ٹونٹی کی ٹونٹی کا گیاب دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹونٹی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے ہر کے درمیان بھی ٹونٹی کا گیاب دینا ہے یعنی کہ آپ پسٹر ویلیو کو درمیان ٹونٹی کا گیاب دے رہے ہیں پھر آپ ٹونٹی فور کا دے لیں ٹونٹی سکس کا اس طرح نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے لگے تو آپ نے ان کے درمیان بھی ٹونٹی کا گیاب دے رہا ہوں تو میں اوپر بھی ٹونٹی کا گیاب دوں گی ٹونٹی ٹونٹی کو دیکھیں دی одной میں ایکشہ تیگر تیگر ٹونٹی م hospitality میں ان کے درمیان میں بھی ٹونٹ ایک اسیں ایکشہ رہی ہوری ہے آپ دیکھیں کہ بھی آگا میرے پاسیاری آگانر میں آپ کو شاہ sc بائی ایٹ اڈر میں مptئم میں hastانے کیی ہیں آپ کو مشاہ Онٹ ایک بھی ٹونٹی کے حالہ ٹونٹی آگا گیا آپ اس میں سکیلنگ کی چیلے کے دینا چیاری آگتا کیا گیا ٹین گا یہ ساری جو جو آپ کے پاس given ہے یہ tons میں given ہے ان کے قوانٹی ٹنس میں اور یہ کیا ہے یہ اگری کلچر پروڈکشن کا data ہے ہم نے پاس years ہیں میں نے ان کو show کر لیا تو آپ یہاں پہ لکھ سکنے ہیں اگری کلچر پروڈکشن کی heading بھی آپ کے ساتھ سکتے ہیں آپ چاہے تو food vegetables اور others کے heading بھی دے سکتے ہیں لوگ اپنے ہندس پر لکن بے وہ آمین اور گاہ chosen میں آیمہ پر ہوجنہ ہوجائے پاس پر گاہ لکن جائیں جگرطہ کا مل ونٹان بے کوئی گاہ میں نے فادراکEric کوئی کافی ہے جو ممکہ کوئی مسائلہ کوئی اچھا کوئی گرے ow toy etnik پر شوہ دیں یہ اپنے اس طرح پر ایڈنگ دی derniє axe ایکسس پہ شو کر رہی ہیں تو اپنے ایرز کی ایڈنگ دینی ہے ایرز آپ نے لتن ہے اور اس کے دونوں سائرز پہ ایرو لگا دینے آپ کی پاس ایرز آکے اب ہم نے ایرز لکھنا ہے ہمارے پاس کتنے ایرز ہیں ہمارے پاس پہلے سالے سے دونکل ہی سی طرح جس طرح ہم نے ان سکیل کی مدد سے کرنا ہے پہلا سال ہمارے پاس ہے دو ہزار ٹھیک ہے آپ نے سکیل کی مدد سے اکول لائنز لگا لینا ہے ٹھیک ہے میں پاس سکیل نہیں ہے دو ہزار ٹھیک ہے میں پاس دو ہزار ہو گیا دو ہزار ایک دو ہزار دو اور دو ہزار ٹھیک ہے اب میرا ایک بار ہے یہ شکر ہے کہ یہ دو ہزار ہے ان کے درمائے بلکل ایکول ویٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے سب سے پہلے فوڈ گینز کو شکر نے پھر ہم نے ویڈی ٹیبلز کا بار بنانے اور ادر آپ دیکھیں سمپل بارچار جب ہم نے بنایا تھا تو ہمارا ایک ایک سال کا جو مطلب ایک تھا بالنیا بلا غرب ایک بار بنانے تو اس کی ایک بار بنانا بیا ہے ٹھیک ہے کیشی کو چیکنم بنانا ایک ایک بار بنانی جیسے بلا اور ملٹپل بار جuttمے نہ جوب اور مقربزے ا suf اور بلا ہے ہمارے پر 100 آپ نے74 اسینلیں گے اور آپ کو آپ کو ایک باف کرنا ہے ان ڈгрڈ یہ قیود ہے اپنے اپنے یہ کمم بنید ساک Always ہقیے اجاز میں میں نے 2000 anoชی پنیز میں ایک باپانی با بار اسینلیں گے اور یہاں آپ نے کیا لکھا کر دینا ہے آپ نے لکھا دینا ہے فوڈ ٹھیک ہے فوڈ گنس آپ اوپر چاہیے تو اوپر لکھ سکتے ہیں آپ اس بوکس کے اندر لکھنا چاہیے یعنی کہ اس بار کے اندر لکھنا چاہیے یا آپ کے کپنی چوائس ہوتی ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں کہ دو ہزار میں ہمارے پاس جو ویجی ٹیبلس ہیں وہ کتنی ہمارے پاس جو ویجی ٹیبلس ہیں وہ تھلٹی ہے آپ نے یہی دو ازار میں کیا کہیں ہیں ہمارے پاس ویجی ٹیبلز کتنی ہیں ہمارے پاس ویجی ٹیبلز ہیں ٹھلٹی کہاں پہ آئے گا فورٹی سے نیچے مائنر سے نیچے اور ٹونٹی سے اوپر یعنی ان کے میڈ میں آئے گا تو آپ یہاں پہ ایک لائن کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کا کولم شوکا رہا ہے ویجی ٹیبلز کو میرے پاس کل نہیں تھا اس لیے ان کی ویت میں فرکا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑا بن گیا یہ زیادہ بڑی ہو گیا اور یہ کام ہو گیا جب آپ سکیل سے کریں گے تو آپ کا یہ بلکل اکھل بنے گا ٹھیک ہے ویجی ٹیبلز کو شوکا رہا ہے ویجی ٹیبل میرے پاس ہیں ٹھلٹی میں نے اس کے اندر بھی لکھ دیا میرے پاس ادھر ہے ادھر کیا ہے دوزار دو میں ادھر میرے پاس کتنا ہے ٹین تو آپ نے ٹین ٹین کام پہ آئے گا ٹونٹی اور زیرو کے میڈ میں ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ ایک بوکس بنا لینا اور یہاں پہ لکھتے ہیں ادھر ہم نے سکیلنگ بڑکیو بنا لی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا پورشن ہوگا سوال ہم نے دیکھنے دوزار ایک میں ہمارے پاس فوڈنز کتنے ہمارے پاس اک سو بیس ہیں ٹھیک ہے دوزار ایک میں ہمارے پاس فوڈنز کتنے ایک سو بیس ہیں آپ نے یہاں پہ ایک لائن لگا لینا اور پھر ایک بار کریئٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اس طرح ہے ٹھیک ہے جوہاں اس نے اس کیل کی مدد سے کیجئے گا فود گینز متین وےگٹیبل 40 50 250 میٹ سا اوپر یہاں پہ 15 آجا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ 15 لکھ لیں اور یہاں ادھر پورا لکھ لیں ادھر لکھ لیں یا او کی ایڈنگ ڈال لیں یا کپنی چوائس ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے صرف پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس جیٹا کو پھر 2002 میں دیکھیں ہمارے پاس فوڈ گینز کتنے ہیں ہےешь 어� ڈڈگیوڑ کے jako چوٹع گوٹج کو پیifying یہاں Show جائے پہ آیا اور یہاں پہ ہیں یہاں پہ آیا جائےinator اپنی سر بار بنا لیے ہیں کہ وہ司ارہ چیز کو پھرچکیں ہgeois کرویا gamya ڈینگ کے لئے so ہожу بھئی کھ какая یہ کچوٹ رہے پی Black Cópiesww د، گوٹج کو پسکر بھائیڈ ، ہے punch crec obs 40 سے اوپر اپنے اپنے اکنسٹ بارڈرا کے لیے 40 سے اوپر ہمارے شو کر رہے ہیں sitä 45 کو اسوڈے تک ہمارے پاس 25 25 تو اپنے بارڈرا کے لیا اپنے سوڈے اپنے اپنے لکھ دیں 25 پہلے یہ ہیں یہ اپنے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب لازٹ ہمارے پاس ہمارے پاس میں ہمارے پاس فوڈ کے ساہمارے پاس اپنے اپنے بنا لیتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں بھی ہمارا کوسٹن کمپلیٹ ہو گئے پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہم نے دیکھا کہ ملٹیپل بار ڈائیگرام ملٹیپل بار چارٹی کس طرح بنا جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے ایک ڈائیگرام بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایکس ایکسس پہ ہم نے ایئرز لے لیا ہے اور وای ایکسس پہ ہم نے کیا لے لیا ہمارے پر جو ایکسس پہ لے لی ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ڈائیٹا میں سب سے بڑی ویلیو کون سے ہماری ڈائیٹا میں سب سے بڑی ویلیو ہے وان فیفٹی پھر ہم نے اس کیسے سکیلنگ کرنا ہے کہ ہماری ساری ویلیوز اس گراف میں آزائیں ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی سوائس ہوتی ہے کہ ہم ان کے درمیان کتنا گیاب دیں ٹھیک ہے لیکن جتنا بھی گیاب دینا میں بھی بڑی ویلیوز اس گرافی ہمارے پر ہمارے پہ آزائیں ٹھیک ہے گیاب دوسرے ڈائیٹا میں بھی اپنی سوائے ٹھیک ہے ان کے درمیان جو گیاب میں بھی ایکسس پہ رکھا تو بڑری ایکس پہ ہمارے پاس یہ دوزار ہمارے پاس ہں ہیں دوزار ایک دوزار دوزار تین چار ہمارے پاس ہم نے پھر ان کے بارسی بنائے ہیں ڈیویز کو دیکھتے جانے اور پھر و دور کرنا ہے اور پھر ان کے امپر مینشن کر رہا ہلا ہے میں ہمارا ہی شروع کر رہا ہے کہ ہمارہ جو چارٹ ہے اس کو کھر رہا ہے کہ دو ہزار دو میں ہمارے پاس جو پور گینز ہیں وہ ہنڈرڈ ہے ویجیٹیبل سنٹلٹی ہیں اور جو ہمارے پاس ادرس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں تین پرسنٹ ہر سال جو فوڈ گینس ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس دوزار دوزار میں جو فوڈ گینسی وہ سو ہوتی پھر دوزار ایک میں سو بھی سو گئی پھر ایک سو تیس ہو گئی ایک سو چالیس یعنی کہ جو ہمارے پاس فوڈ گینس ہیں وہ انکریز ہوتی جا رہی ہیں تیس کر سوگی پھرomasی ایک سوٹ ہے پھرزوس المصول آپ کو specify جنا یہ جو صاف کر رہی ہے یہ میٹ آپ نے پتھ اس amb Chair طلب سٹ ہے ایک سکنہوں سے زیادہ پہنی زیادہ پھہ لیا ہے بڑھیں گے تو یہاں بھی ہمارا ٹوپک نمبر 2.6 کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم نے 33 سے 34 تک اپنے کور کر لیا اب ہمارا نیکس ٹوپک ہے سب ڈیوارڈ اور کمپونٹ بارچارٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کب بنایا جاتا ہے کس سائب کے ڈیٹا پر بنایا جاتا ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اند کریں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ٹھیک ہے